بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش شام دید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے دیر ویورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹینٹ کلاس کے پیپر ہو چکے ہیں اور بہت سی سٹوڈنٹس اس بارے میں پریشان ہیں کہ ہم آگے کون سا سبجیکٹ یا کون سا فیل چوز کریں آج یہ ویڈیو ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے ٹینٹ کلاس کے پیپر دیئے ہیں اور وہ اس بارے میں پریشان ہیں کہ وہ کون سا فیل چوز کریں تاکہ ان کا کیریر بہترین سے بہترین ہو تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ ہماری ذاتی رائے ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جنس ٹیچرز کے پاس آپ نے پڑھا ہے میٹرک تک آپ ان ٹیچرز سے سب سے پہلے جا کے کنسلٹ کریں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میٹرک تک آپ ایک ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں چاہے نائن ٹائن تھا آپ نے کسی ٹیچر سے پڑھی ہے وہ آپ کے مائنڈ کو جان جاتا ہے کہ آپ کا کس سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو آپ سب سے پہلے ان سے جا کر کنسلٹ کریں اور مجھے امید ہے کہ وہ اساتذہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچے آرٹس مزمین پڑھ رہے ہیں وہ ڈل ہیں وہ نلائک ہیں اور وہ بچے جو سائنس مزمین پڑھ رہے ہیں وہ بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس نائن ٹین تھ میں ہی ہم ایک کٹیگری کر لیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو آرٹس میں سائنس میں حالانکہ اگر آپ پاکستان میں یہ ریشو دیکھیں تو بیورو کریٹس کے سی ایس ایس جو سٹوڈنٹ کر چکے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو پی ایم ایس کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ریشو ایف ایس سٹوڈنٹس کی ہیں وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے آرٹس پڑھی پھر آگے مختلف سبجیکٹس میں اہمے کیا اور لیکن ان کا فوکس ہوتا ہے کہ انہوں نے سی ایس ایس جیسا یا پی ایم ایس جیسا انتہان کو پاس کرنا ہے تو آپ کیا کریں یہ بلکل نہ سوچیں کہ آپ نے ایف ای پڑھنا ہے اور یہ اچھا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایف ای چوز کرنا ہے میٹر کے بعد چاہے آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ ایف ای پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر ایف ای میں اچھے سے اچھا سکور کریں یعنی کہ آپ کے نمبر بہت زیادہ آئے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اچھے سے اچھا میریٹ آپ کا بن سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سائنس کے سٹوڈنٹ کی تو سائنس کے سٹوڈنٹ کیا کریں سائنس کے سٹوڈنٹ یہ کریں کہ ان کے پاس دو مین فیلڈ ہیں ایک میڈیکل کا اور ایک انجنرین کا تو اگر آپ نے میٹرک میں پڑھی ہے بائیلوجی کے ساتھ میٹرک کیا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ بائیلوجی کو ہی آگے فارورڈ لے کے چلیں یعنی کہ میڈیکل فیلڈ کو چوز کر لیں اس میں بھی بہت زیادہ اپورچنٹیز ہیں کہ آپ آگے میڈیکل کالجز میں آپ کا اڈمیشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈی فارمیسی ہے اس کے علاوہ اگری کلچر میں بہت زیادہ اس کے فیلڈ ہیں تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ باٹنی زولوجی ان میں بی ایس کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے اب آئے بات کرتے ہیں میٹیمیٹکس کی تو اگر آپ کا شوق ہے چاہے آپ نے میٹرک بائیلوجی کے ساتھ پڑھی ہے آپ کا شوق ہے آپ کو اچھا لگتا ہے میٹیمیٹکس تو آپ انجنیرنگ کا شعبہ چوز کر لیں یعنی کہ FSE پری انجنیرنگ آپ سیلیکٹ کر لیں اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی بہت زیادہ فیلڈ ہیں آپ سب سے پہلے تو انجنیرنگ کی یونیورسٹیز میں آپ کا اڈمیشن ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ فیلڈ ہیں انجنیرنگ کی بھی ٹیکنیکل بھی ہے میکینیکل بھی ہے زیادہ انجنیرنگ نہیں ہے آپ میٹس میں پھر آگے جا سکتے ہیں فزکس میں آپ بی ایس کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فیلڈ ہیں ضروری نہیں کہ انجنیرنگ پڑھنے والا صرف انجنیر ہی بنے گا تو وہ آپ بی ایس میٹس کر سکتے ہیں بی ایس اس کے علاوہ فزکس کر سکتے ہیں اب بعد میں آپ اردو انگلیش میں بی ایس بھی کر سکتے ہیں اتنا ایشو نہیں ہے تو یہ منٹیلٹی جو ہے کہ بھئی میڈیکل والا صرف میڈیکل کے لیے ہی بنے یعنی کہ اس نے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھیڑ چال کی طرح کام کرتے ہیں تو بھیڑ چال کی طرح کام نہ کریں دیکھیں کہ آپ کی کلاس فیلو سارے ایک طرف جا رہے تو آپ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا فیلڈ ہے آپ نے کون سا فیلڈ چوز کرنا ہے تو اسی حساب سے آپ کیا کریں سلیکٹ کریں اپنا فیلڈ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا فیلڈ چوز کریں جو آپ کے انٹرسٹ کا ہے جس کو پڑھنے میں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے دراصل ہمارے ہاں یہ ایک علمیہ ہے کہ ہم ہمیشہ ڈگری چوز کرتے وقت اس کی کمرشل ویلیو دیکھتے ہیں آخر کتنی اس کو ہمیں جوب ملے گی بھی یا نہیں ملے گی تو آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک پرسنیلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں مایکل اینجلیو ایک مجسمہ ساز تھا اور وہ مجسمہ بناتا تھا اور وہ مجسمہ بنانے میں اگر ایک بار شروع ہو جائے تو وہ اتنا مگن ہو جاتا تھا کہ مہینوں اپنے بوٹ بھی نہیں اتارتا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے تو مایکل اینجلیو نے کہا تھا کہ اگر آپ عام سے عام کام کو بھی اتنی مہارت سے کریں تو وہ آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ایف اے ہے یا انجنرنگ ہے یا میڈیکل ہے یہ فیلڈ عام سے فیلڈ ہیں آپ جس فیلڈ میں بھی آپ میٹر کے بعد جائیں آپ اس فیلڈ میں اتنا اچھا کریں کہ آپ ٹاپ رینکس پر ہوں آپ کے بہترین نمبر ہوں اور آپ اس میں اچھے سے اچھا کریں اگر کوئی سٹوڈنٹ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کا گول رکھتا ہے تو ابھی سے وہ اسی حساب سے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا شروع کر دیں ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو آپ کے کیریئر میں جو سیلیکشن ہے اس میں ہیل فل ہو اگر آپ کا پھر بھی کوئی کسٹن ہے تو کمیٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے ایکزیمز میں کامیاب کرے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ